رحمان الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس میں خاص طور پر صورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس حصے میں قرآن مجید کی یہ جو صورت النساء ہے اس کا ٹاپک پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ انڈ سوشل سائنسز سے متعلق جو جتنی شریعت کے احکامات ہیں اس کا تعلق اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اب تک آپ نے سٹارٹ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کی خدمت پھر اسی طرح سے یتیم کی خدمت کے لیے شادی پھر انہیریٹنس کے احکامات پڑ چکے پھر اس کے بعد بدکاری سے متعلق سزا کیسے حکومت دے اور جو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں تو یہ اصول ہیں بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتایا اب اگلا ٹاپک آیات نائنٹین ٹو ٹوئنٹی ایٹ کی آیات میں فیملی سے متعلق قانون نکاح خاص طور پر طلاق اور رویہ یعنی اس میں کیا اٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ اب یہ سوال پہلے پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیملی کی ضرورت کیا اب کیا ضرورت ہے اس کے لیے کہ میاں وی وی جو ہیں وہ اکٹھے رہے اور اس کے لیے یہ اس کی کیا حیثیت ہے تو آپ اس پہ غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے اگر تو اگر فار اگزیمپل ہم لوگ کوئی ٹرنٹی فائف تھرٹی یئرز کی ایج کی ہم اچانک پیدا ہو جاتے آسمان سے اتر کے آ جاتے تو پھر اور اس کے بعد پھر کوئی دس پندرہ سال رہتے اور پھر اس دنیا سے نکل جاتے تو شاید اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر فیملی کی ضرورت نہ ہوتی لیکن اب اس لیے ضرورت ہے کہ اب ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جو اکیلے نہیں رہ سکتے ان کو لازمی باپ اور ماں کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی لے کے اور یہ کوئی اقدم نہیں ہوتا اس میں کوئی بیس پچیس سال تو اس میں ہی لگتے ہیں کہ وہ بچہ میچور ہو سکے اور تب لا کے وہ کچھ ایک جوان زندگی کے ساتھ کچھ کر سکے اچھا پھر اس کے بعد دیکھئے کہ اس کے بعد زندگی گزرتی ہے گزرتے گزرتے پھر آدمی جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو پھر بالکل وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ بچہ تھا تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے ان بزرگوں کو کہ ان کے کوئی خدمت کریں ان کے بچے بچہ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون یہی رکھا ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ارشادات ہیں اس میں کن چیزوں سے بچنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ان آیات میں کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے جایوہ اللہزین آمنو لا يحل لکم ان ترسوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذهبو ببعضی ما آتیتو موہن اللہ ان جعتینا بفاحشت مبجن کہ اہل ایمان آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ زبردستی خواتین کے وارث بن جائے اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہے اس کو کچھ حصہ واپس لینے کے لئے انہیں تنگ کرو ہاں سوائے اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کر لے اور ان سے اچھا برطاو کرو اس لئے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لئے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے یعنی اب یہ دیکھئے پہلا بات یہ اللہ تعالی نے بتا دی کہ بھی خواتین کے آپ زبردستی آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے اس کے لئے ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی یا مرد اور خاتون یہ مل کے ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں اس ایگریمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کی پوری لائف کے لئے فائنینشلی جو آدمی ہیں جو مرد ہے وہ اس خاتون کی پوری زندگی تک اس کی خدمت کرتا رہے اور اس کے ساتھ خاتون جو ہے وہ بھی مان لیتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی پوری لائف میں میں بھی آپ کی خدمت کروں گی اور اس کے ساتھ پھر ہمارے جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کی خدمت بھی ہم مل کے کریں اب مرد اسپیشلی فائنینشلی دیتا ہے خدمت اور جو ماں ہے وہ اس چھوٹے سے بچے کو بہت اچھی طرح اس کی پوری حصے میں اس کی پوری خدمت کر رہی ہوتی ہے تو یہ ایگریمنٹ لکھیں تو یہ نکاہ ہوگا اگر ایسا ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر وہ نکاہ نہیں ہوا اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ بھی اگر نکاہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہرگز نہیں آپ نے کرنا کہ بھی آپ خواتین کو کچھ ایسے پریشر کر کے ان کو تنگ کر کے اس چکر میں ہو کہ آپ نے اگر خاتون کو کچھ فائنینشلی خدمت کی ان کی تو اس کے پیسے واپس مل جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گناہ ہے اس سے بچنا ہے اس میں ایک ایکسپشن اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہاں اگر یہ معاملہ ہوا کہ خاتون نے کوئی یہ معاملہ کیا کہ جناب ایگرمنٹ کیا رہی ہیں پھر اس کے بعد ان کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے تو اور کوئی ایسی بدکاری کر بیٹھتی ہیں کھلی ہوئی یعنی کھلی ہوئی کا مطلب کیا ہے کہ کھلی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بفاہشت مبینہ مبینہ کا مطلب کہ اتنی کلیر کے جسم کوئی اختلاف نہ کسی بھی انسان کوئی اختلاف نہ یہ ہوتی ہے یعنی یہ نہیں کہ کسی کا الزام آ گیا تو اس پہ یہ کرنے لیں بلکہ اگر یہ یہ کنفرم اس طرح ہو جائے اتنا کلیر ہو جائے کسی بھی طریقے سے کہ مثال کے طور پر جیسے اگر شوہر نے دیکھ لی ایسی حرکت تو ٹھیک ہے اس کو کلیر ہو گیا پھر اسی طرح کوئی اور طرح کوئی ٹیسٹ وہ کروالی ہے تب بھی کنفرم ہو گیا کیمیکلز کے ذریعے چلیں یہ وہ بھی ایک طریقہ ہے تو اس بیسس پہ اگر یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو جائے تو پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے خاتون کو کوئی ایسیٹس بھی ہیں تو ایسیٹس آپ ان سے پھر مانگ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ لیں اور جائیں آپ جامرزی آپ نے جہاں شادی کرنی ہے کر رہے اس حب تر اور یہ فرمایا کہ بھی یہ نہ ہو یہ تو ایک ایکسپشن کیس ہے لیکن نارملی جو میم بیوی کی زندگی ہوتی ہے تو اس میں بہت اچھا برطاو کرو اچھا آپ دیکھئے اس میں مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے لیکن وہی عام طور پر مردوں سے ہی مسئلے آتے ہیں لیکن خواتین پہ بھی وہی حکم لیا کہ بھی وہ اچھی طرح ایگریمنٹ کے ساتھ جب رہ رہے ہیں تو اچھا برطاو کریں کوئی ناپسند اگر آپ کو کوئی ناپسند لگے ماملہ تو بھی تب بھی یہ نہیں کہ فوراں طلاق کر کے اور الگ ہو جائے نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہ کچھ بہتر ماملہ کر دیتا ٹھیک ہے فوری طور پر نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سی ٹائم میں مسئلے علوہ اس میں میں نے بہت سے کیسز دیکھے مثلا ایک فیملی کا میں نے یہ دیکھا کہ وہ میاں بیوی میں بہت لڑائی چلتی رہتی بہت عرصے تک اور وہ طلاق کی حد تک معاملہ ہوتا تھا پھر نہیں ہوتا تھا پھر بھی چلتا رہتا تھا سلسلہ تو کچھ سال گزرے اس کے بعد کیا ہوا کہ جو شوہر تھے جو صاحب تو وہ بیمار ہو گئے اور بیمار ایسے ہوئے کہ بلکل ایسی بیماریوں میں آگئے کہ پھر وہ کسی قابل نہیں رہے تو اس وقت ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے ایسی شاندار خدمت کی ان کی تو یہ آپ امیجن کریں کتنی لڑائی کے باوجود اب انہوں نے خدمت کی تو اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ بہت کچھ بہتری پیدا کر دے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کر دے اور کر دیتا ہے اگر آدمی تھوڑی سی اس میں کچھ عرصے کے لیے سبر کر لے پھر خواتین سے زبردستی اور معاشی مسائل کے بارے میں کچھ ارشادات ہیں وین اردتم اردتم استبدال زوج مقان زوج واتیتم احداؤن قنطارا فلا تأخذو منه شيئا اتأخذونه بہتانا واسما مبین وکیف تأخذونه وقد افضا بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غلیزا اب یہ کیا فرمایا کہ بھی اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کرو تو تم نے ان میں سے کسی کو دھیروں مال بھی دے رکھا ہے تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے اسے لوگ ہیں اور اگر اور کس طرح لوگ ہیں جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے ہجاب ہو چکے اور تم سے پختہ اہد لے چکی یعنی ایک بہت اس کو مساکن غلیزا اب یہ غلیز کا لفظ جو ہے اردو میں تو منفی معنی میں گندگی کے معنی میں آتا ہے لیکن عربی میں غلیز کا مطلب ہوتا ہے بہت پختہ کنفرم اور بلکل کلیر ہنڈر پرسنٹ جو وہ تو اس کو کہتے ہیں تو ایسا اگریمنٹ کیا تھا اور پھر تو دونوں میاں بیوی بے ہجاب بھی ہو گئے تو اس وقت اگر مرد کی نیت خراب ہو اور وہ اب کسی اور خاتون سے تعلق رکھنا چاہ رہے تو اس وقت اس چکر میں کہ چلو جی وہ پہلی بیگم سے جان چھٹے تو اس میں اب جب تک وہ ایک رومانٹک پیریٹ جب گزر رہا تھا تو اس میں تو آپ نے دھیروں مال دیا مال کیا ہے عمومن ایسٹس ہیں ہوں سکتا ہے پراپرٹی دیو گاڑی دیو انہیں اور کوئی مہنگی چیزیں بھی ہیں تو اب سوچیں کہ یار دوسری شادی کے لیے چلو یہ کریں کہ ابھی اسی خاتون پہ ایک بدکاری کا جو ہے نا وہ الزام ان پہ لگا رہے ہیں اور اس بہانے سے کہیں کہ چلو جی یہ پورے ایسٹس واپس ملے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ بہتان کتنا بڑا گناہ اور ابھی آپ اس کے پاس صورت المائدہ میں دیکھیں گے کہ بہتان کے کیس میں تو اللہ تعالی نے یہ حکم یہ بھی رکھ دی ہے بلکہ سورة نور کے اندر یہ آگئے آپ پڑھیں گے بھی کہ جس میں یہاں تک ہے کہ اگر بہتان اگر کی اور یہ کنفرم نہیں ہوا تو پھر اس شخص پہ آٹھ کوڑے جو ہے اس کی سزا اس پہ پڑھیں گے عدالت یہ دے اس حد تک ہے تو یہ حرکت نہیں کرنی اچھا یہ ایک ایکسپشن کا کیس وہی تھا کہ جو بدکاری کی کیس میں تو یہ ایسے کیس آپ نے اپنے کلچر میں دیکھے ہوں گے کہ جس میں ہوتا ہے کہ خاتون کر لیتی ہیں شادی اور وہ اگلا شوہر جو بڑی محبت سے بہت کچھ پورا گھر دے دی یا بہت سی گاڑی اور بہت کچھ اچھے زیورات دے دی تو اب وہ خاتون اس چکر میں ہوتی ہے کہ وہ کسی اور معاملے میں چلی جائے اور مقصد ان کا یہ ہوتا کہ بس پیسے لینے تھی اس بندے سے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپشن کی اجازت دیئے لیکن یہ بتا دیا کہ بھی آپ نے یہ کوئی بہتان نہیں لگانا بلکل ہنڈر پرسنٹ کلیر پروف کے ساتھ آئے تو تب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اب اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق قانون ایک پورا بتایا کہ کس کے ساتھ شادی درست ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے یعنی کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جس کے ساتھ آپ شادی ہرگز کری نہیں سکتے اب یہ کون خواتین ہے اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دے دیا یہ پہلے ہی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس پہ عمل کر رہے ہوتے لیکن کچھ لوگ خراب بھی کر لیتے ہیں اب دیکھئے اور جن خواتین سے آپ کا رب آپ کا باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا بے شکی کھلی ہوئی بے ہیائی سخت قابل نفرت بات ہے اور نہائی برا طریقہ آپ کہیں گے یہ کب ہوتا ہے یہ جو قدیم جاہلیت کے زمانے کے جو عرب ہیں وہ یہ حرکت کرتے تھے کہ جی اب باپ نے اب وہ ہوتا ہی ہوتا تھا کہ مرد اکثر مرتے رہتے تھے جنگوں میں تو جو بچتے تھے تو وہ پھر بہت سی خواتین سے شادیاں کرتے ہوتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب ایک آدمی ہو سکتا ہے کوئی ساٹھ سال کا اور اس نے کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لی یہ اتا رہتا تھا کیس کہ ہو سکتا ہے مثلا دی سال کی تو اب وہ آدمی مر گیا تو اب وہ بیٹے اس چکر میں ہوتے تھے کہ چلو جی وہی جو ان کی بیگمتی اب باقی وہی اب ہماری وراست کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائے انہیریٹنس کے حصے میں یہ حرکت کرتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کنفرم کر دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت اس کی بےہیائی حرکت ہے ایسی کبھی نہ کرنا اس لئے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں پہلا حکم یہ دے دیا اس سے پہلے بھی تھا یعنی پہلے بھی یہ کلیر تھا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے جو شریعت دی تھی اس میں بھی یہی حکم ہے تورات کو ابھی پڑھ لیں اس میں بھی یہی حکم تو یہ یہاں پہ قرآن مجید میں بھی وہی حکم پھر دیا گیا اس کے بعد پھر اب وہ اگلی خواتین ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے تو ان کی ایک پوری لسٹ وہ دیئے ہے جو آگے میں نے جانبوچ کے اسے ون ٹو ٹری فور نمبرز کر کے الگ الگ کر دیئے ہیں تاکہ یہ آپ کو یاد رہے حرمت عليكم امہاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخی وبنات الاخت وأمہاتكم اللہتی اردعنكم وأخواتكم من الرضاعت وأمہات نسائكم وربائیکم اللہتی فی جنور فی حجورکم من نسائیکم اللہتی دخلتم بہن فیلم تکون دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائیکم ابنائیکم اللذین من اصلابکم وان تجمعو بین الاخت الا ما قد صلاف ان اللہ کان غفور الرحیم اب یہ پہلی بتا دی کہ جو آپ کے والد صاحب کی جو بیگم ہوں گی چاہے آپ کی ستیلی ماں وہ آپ کے لئے ان کے ساتھ کوئی نکاب نہیں ہو سکتا دوسرا آپ کی اپنی ماں یعنی آپ کی جو اپنی ماں ہے اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے اپنی ماں ساتھ اپنی بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئیں یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ اپنے رشتے میں یہ وہ خواتینیں جن کے ساتھ آپ کی قطن کوئی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی نہ بچپن سے اور نہ موت کے وقت تک کبھی نہیں کر سکتے یہ سب آپ کی ماں بیٹی بہن پھوپی خالہ بھتیجی بھانجی یہ بھی بیٹی کی ترہی ہیں تو ان سب کے ساتھ بالکل حرام ہے اب کبھی کوئی صورت نہیں اس میں شادی کرنی تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سے بدکاری تو اس سے بڑا گناہ ہوگا اگر ایسی حرکت کوئی کر بیٹھے پھر نمبر تھری پوائنٹ دیکھئے فرمایا تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور رضا کی اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر آپ کی اپنے کسی خاتون کا دودھ پیا بچپن میں تو وہ بھی آپ کی ماں بن گئے ان کے ساتھ بھی کتن کسی طرح بھی آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے کوئی بدکاری نہیں کر سکتے وہ تو لیکن ان سے تو شادی بھی نہیں کر سکتے اور پھر یہ بتایا کہ جس خاتون کو آپ نے ماں بنا لیا ان کا دودھ آپ نے پی لیا بچپن میں تو اب اسی خاتون کی جو بیٹی ہے وہ بھی آپ کی بہن ہے ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے شادی یہ کنفرم اللہ تعالی نے تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو ایک گاؤں کی خاتون کو وہ اپنا بیٹا دے دیتے تھے بیٹا بیٹی جو بھی ہو تاکہ ان کی زبان اچھی کیونکہ گاؤں کی عربی زیادہ اچھی ہوتی تھی زیادہ کلیر ہوتی تھی اس کی ایک اگزیمپل آپ کو خود نظر آجائے گی کہ جیسے پنجابی میں آپ دیکھئے کہ گاؤں کے لوگوں کی جو پنجابی ہے وہ کتنی ٹھیٹ ہوتی اور شہر والوں کی اس میں اردو انگلیش بہت کچھ مکس ہو جاتی تو یہ اس لیے خواتین وہ زمانے میں یہ کرتی تھی اس پر خاص اللہ نے فوکس کی پھر گودوں میں پلی یعنی اب آپ نے شادی کر لی تو جس خاتون سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ ان کے رشتے کے ساتھ آپ کے لیے کنفرم ہو گیا ہمیشہ کے لیے آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے ایک تو آپ کی بیگم کی ماں یعنی آپ کی ساس اور پھر آپ کی جو بیگم ہیں انہی کی اگر انہوں نے پہلے شادی کی تھی ان کی کوئی بیٹیاں ہیں وہاں پہ تو ان کے ساتھ بھی آپ شادی نہیں کر سکتے یہ کنفرم کر دی اس کے پاتے نمبر فائیو میں دیکھیں اس میں ایک ایک سیپشن بتا دی کہ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت یعنی ازدواجی تعلق کی ہو لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گنا نہیں یعنی ٹھیک ہے کبھی اگر خاتون سے آپ کا بیگم سے تعلق ہوا اور خلوت کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی تعلق ہو گیا تو بس ختم پھر ان بیگم کی جو پہلی بیٹیاں گفتگو چل رہی تھی اور گفتگو چلتے وے ابھی نکاح تک معاملہ چل رہا تھا لیکن ابھی تک کچھ رخصتی نہیں ہوئی اور اس خاتون وہ ابھی تک آپ کے گھر نہیں آئے بھی کوئی تعلق نہیں ہوا تو اس وقت اگر اتفاق سے یہ اگر الیتگی ہو گئی طلاق ہو گئی اسی وقت ہم نہیں جا سکتے تو پھر ان کے لئے یہ حرام نہیں ہے کہ اس خاتون کی بیٹی آپ کے لئے حرام نہیں ہوں لیکن اب اتھی کے لئے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اس میں لیکن عربوں میں اس لئے ہوتا تھا کہ عمر میں بہت فرق آتا تھا شوہر اور بیگم میں بڑا فرق آتا تھا بعض اوقات تو یہ ہوتا رہا کہ اب ایک صاحب جو ہے وہ 40 50 60 years کی ایج کے تو پھر ان کی شادی ایک جوان لڑکی سے بھی ہو جاتی تھی اس لئے کہ اس بیچاری کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہو ہی نہیں رہا اس لئے اس کے بعد نمبر سکس کو دیکھ اور تمہارے سل بی یعنی سچے بیٹے کی بیوی یعنی آپ ہی کی بہو وہ بھی آپ کے لئے حرام ہوگی ہمیشہ کے لئے یعنی یہ نہیں کہ بیٹے نے کسی وقت بات میں طلاق دے دی تو آپ اس سے شادی وہ آپ کریں نہیں سکتے اس لئے کہ وہ آپ فوریور آپ کی بیٹی بن گئے اس کے پر نمبر سیون میں یہ فرمایا اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا اللہ یقینا بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے عبدی یعنی فوریور یعنی اللہ تعالی یہ معاف کر دیتا کہ یہ فرما دیا کہ آپ ایک خاتون سے اپنے شادی کی تو انہی کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہوئی اس کے بعد فوت ہو گئی تو کوئی بات نہیں ان کی بہن کے ساتھ آپ نکاح جائز ہے لیکن جس وقت وہ آپ کی بیگم رہیں زندہ رہیں تو اس وقت تک آپ انہی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی بہن ہے تو یہ آپ نے خیال کرنا اس حد تک اللہ نے بڑی سٹرکٹس میں فرما دیا گیا اور پھر مزید کچھ اور احکامات مزید فرما دیا گیا اس میں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَقَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَوِحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ بِنْهُنَّ فَأْتُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيدَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِلْ فَرِيدَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور وہ خواتین بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکام ہیں یعنی آپ کوئی شادی شدہ ہیں خاتون ان کے ساتھ آپ ہرگز ان سے شادی نہیں کر سکتے یہ اسی صورت ہوگی شوہر جو ہیں وہ ان کو طلاق دے دیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کر سکیں گے یا اگر شوہر فوت ہو جائیں تو تب بھی آپ نکاح بعد میں کر سکیں گے لیکن اس وقت نہیں جب تک اس نکاح میں وہ موجود ہیں نکاح کیا ہے ایک ایگریمنٹ ہے میہ بی 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 جب تک وہ ایگریمنٹ ویلیڈ ہے تب تک آپ نکاح نہیں کر سکتے ان خاتون سے نمبر نائن کیا ہے اللہ یہ کہ یہ وہ جب میں تمہاری ملکیت میں آ جائیں تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور تمہاری بی بی بن جائیں یا اللہ کا قانون ہے جس کی پبندی تم پر لازم کی گئی یہ اس سمانے میں ہوتا تھا کہ اب جنگ ہوئی ایک قبیلے نے دوسرے سے کی اور ایک جیت گیا تو باقی وہ مرد مر گئے تو اب ان کی خواتین رہ گئی تو خواتین کا کیا کرتے تھے تو لوگ انہیں ان کی غلام کر لیتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح کیا کہ بھی یہ کچھ عرصے کے لیے وہ ہوتی ہیں ان کی لانڈی جو ہے لیکن پھر ان کو یہی ترغیب دی گئی مختلف سائکولوجیکل طریقوں سے سمجھایا گیا کہ بھی آپ ان کو ٹریننگ کر کے اور ان کو آپ ان سے نکاح کریں تاکہ وہ بھی ایک سٹیٹس کے حساب سے وہ آ جائے اس کو اور آگے میں بتاتا ہوں آپ کو اور ان کے ماں سوہ جو عورتیں یہ نمبر ٹین ہے ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لئے حلال ہے اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے یعنی آپ کی نیت درست ہونی چاہیے کوئی بدکاری یا کوئی پاک دامن آپ ہو بدکاری ہے نہ کی ہو ایسی کوئی حرکت نہ ہو اور پھر اب یہ جو مال کے ذریعے حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرید لیں نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں نکاح کا تو اس میں یہ جو مہر ہے یہ جسٹ ایک ٹوکن ہوتا ہے کیونکہ اس نکاح کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جنہاں میں پوری زندگی آپ کی خدمت کروں گا فائنینچلی تو اب یہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں فائنینچلی تو اس وقت ٹوکن کے طور پر جو ہم ادا کرتے ہیں پھر 11 میں فرمایا کہ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے سلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو ایک فرض کے طور پر یہ کنفارم ہے اگر کسی وجہ سے کوئی پرابلم سے آپ نے ریکویسٹ کی کہ ان نکاح کے ٹائم آپ نہیں دے سکتے یہ ٹوکن جو ہے تو پھر آپ کچھ عرصے بعد نہیں یہ فرض ہے یہ آپ کے لیے ایک اس طرح کی ایک لائیویلیٹی ہے یہ آپ کو دینے ہی دینے تو کوشش کریں جل سے جلنے اس کے بعد نمبر ٹویلو میں فرمایا کہ مہر ٹھرانے کے بعد البتہ آپس کی رضا مندی میں سے جو کچھ تیہ کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ علی محکم علم و حکمت والا ہے یعنی اس مہر کو ٹھرانے کے وقت کہ کتنی اماؤنٹ ہو تو اس میں میاں اور بیوی اب ظاہر کہ دونوں مچور اگر نہیں ہیں تو ان کے پیرنٹس وہ لے کے یہ سوچتے ہیں کہ جناب اتنی اس میں مہر جو آپ دیں تو آپ پھر اگر مان گئے تو ٹھیک ہے پھر اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ نگوشیٹ کریں گے اور پھر اس میں آئیں گے جی اتنی اماؤنٹ میں نکاح کے وقت دوں ٹھیک ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دیئے کہ اس میں کوئی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی رقم کوئی تینی کیوئی اس لئے کہ ہر کلچر میں اور ہر کنٹری میں اور ہر ایریا میں مختلف ہوتا ہے تو بھی اس میں یہی نصول یہی ہے کہ بھی جو ایک اچھی ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ حکم ہے تب اس کے علاوہ مزید اس نکاح سے مزید حکم آتا ہے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا ابھی تک آپ کے جو سوالات ہوں گے تو یہ آپ بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے گا تاکہ اس میں یہ خدمت کر سکوں کہ آپ کی جو questions ہیں اس سے آپ کی وضاحت کر دوں کہ بھی یہ حکم اس case میں بہت سے cases آپ کے ذہن میں ہوں گے کلچر کے تو اس میں ان سارے جتنے cases آپ سوچ لیں سارے اور اس میں ایک ایک کو آپ خود اس کا decision لینے کی کوشش کریں اور جب ایمیل کر دیں تو میں بھی comments اس میں کر سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی